تو دوستو آج ہم بات کریں گے ووڈ آف آن ایڈیا کے سٹاک کے بارے میں ووڈ آف آن ایڈیا کے سٹاک میں نیکس ٹریڈنگ ویک کے لئے کیا سپورٹ این ریجسٹن دیکھنے کو بھی سکتے ہیں اس کے بارے میں آج اسے ویڈیو میں بات کریں گے ہم اگر یہاں پر سٹاک کی بات کریں تو ہم دیکھیں گے جو یہ سٹاک ہے یہ ہم کو پچھلے ایک لمبے سمیسے یہاں پر لگاتار کلیر اپ ٹرینڈ میں دیکھنے ہو ملا ہے ہم کو یہاں پر سٹاک میں لگاتار هائیہ رہائے ہائیہ لو والا پیٹن یہاں پر دیکھنے کو ملا ہے اور جو سٹاک ہے وہ یہاں پر لگاتار اپنے سٹرینڈ لائن کو فالو کرتے ہیں اوپا جا رہا ہے سٹاک نے ملٹیپل ٹیمز یہاں پر سپورٹ لیا جس کے بعد ہم کو یہاں پر سٹاک میں تیجی دیکھنے ہو ملی ہے لیکن آج ہم کو یہاں پر سٹاک میں 2.35% کی یہاں پر گراروٹ دیکھنے ہو ملی یہاں پر اچھی باتی ہے یہاں پر گرابٹ کے بعد بھی جو یہ سٹوک ہے وہ یہاں پر ہم نے سپورٹ کی اوپر بنا ہویا تو یہاں سے بھی اگر ہم کوئی سٹوک میں ریکوبری دیکھنے کو مل سکتی ہے یہاں سے اگر اب سٹوک میں ریکوبری آتی ہے تو یہاں سے ریکوبری کی کنڈیسن میں ہمارے پاس یہاں پر سٹوک میں 16.52 کا بیل آئی یہاں پر ریجسٹرن دیکھنے ملے گا اگر سٹوک نے اس کو بریک کیا ایک بڑی بائنگ یہاں پر دیکھنے مل سکتی ہے اس کے بعد ہم کو یہاں پر سٹوک میں 19 اور اگر سٹوک اس کو بھی یہاں بریک کرتا ہے ہاں سٹوک میں 21 ہاں سٹوک میں 23 ہاں سٹوک میں 20 ہاں سٹوک میں 30 اور 32 35 تک کے لیبلز بھی یہاں سے دیکھنے کو مل سکتے ہیں اب اگر سٹوک میں گرابٹ آتی ہے تو یہاں سب گرابٹ کی کنڈیسنس میں ہمارے پاس یہاں پر سٹوک میں 15.51 کا پہلا یہاں پر سپورٹ دیکھنا ملے گا اگر اسٹاک اس کو بھی یہاں پر ایک کرتا ہے دینی آزم کو اسٹاک میں 14 اور 13 تک کے لیبلز بھی یہاں سے ابھی دیکھنے کو بھی سکتے ہیں پہلے نیکسٹ یہاں پر سپورٹ تو یہ اسٹاک میں کچھ امپورٹن لیبلز ہیں آپ ان پر ذہان دے سکتے ہیں واقعی ویڈیو میں کوئی بائی سیل ہولڈنگ سلا نہیں ہے ویڈیو کی اول ایجوکیسنل پرپس کے لیے زننے بات